الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامل سے متعلق مشاورت تیجلاس ختم ہو گیا اس پر بات کریں گے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں زاہد بتائے گا آج اجلاس میں کیا کاروائی ہوئی الیکشن کمیشن کا اس معاملے پر یہ جو تھا اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشست دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا اجازہ لیا گیا آج بھی جو الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم تھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی اور کمیشن کو تفصیلات سے آگاہ کیا اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ممبران لیگل ٹیم جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک تھے چیف الیکشن کمیشن کی صدارت میں ہوا اور قانون ٹیم نے کمیشن کو لکھے گئے جو خطوط گدشتہ دن وصول ہوئے تھے وہ ان خطوط کا جائزہ لیا اور سپیکر قومی اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے جو خطوط تھے جس میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے ان کی جو آرائے یا ان کی درخواست اس پر غور کیا جائے اور قانون کے مطابق یہ معاملہ آگے بڑھائے جائے تاہم الیکشن کمیشن اس حوالے سے آج کوئی اپنا مواقف پیش نہیں کر سکا گزشتہ روز کے اجلاس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن کوئی متفرد درخواست سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور وہاں سے رہنمائی کے لئے کہا جائے گا لیکن اس دوران الیکشن کمیشن کو جو خطوط موصول ہوئے سپیکر کی طرف سے اور پنجاب کی طرف سے تو اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے آج جائزہ لیا دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن اس پر کیا مواقف اختیار کرتا ہے بہت شکریہ ازاہد مشفانی آپ کا